موسیقی ہی طرح فلم اپنے سویشل ایفیکٹ کے قارن لوگوں کے نشانے پر ہیں تو وہیں سیف علی خان اپنے راون کا لکھ کو لے کر بھی کافی ٹرول کیے جا رہے ہیں جہاں فلم آدھے پرش کو لے کر شروع ویباد رکنے کا نام نہیں لے رہا اور ہر کوئی اس پر اپنی پرتکیریہ دے رہا ہے کافی لوگ فلم کو بین کرنے کی مانگ بھی کر رہے ہیں لگوئی اب اس فلم کے ٹیزر پر منوج منتشیر کا بیان سامنے آیا ہے بتا دے کہ سپرسٹار پربھاس اور بولیوڈ ایکٹر سیف علی خان جلدی ڈیریکٹر روم آود کے فلم آدھے پرش میں نظر آنے والے لیکن فلم آدھے پرش کو لے کر کافی ویباد کھڑا ہوتا دکھ رہا ہے چاہے فلم کے نرماتہ ہو ایکٹر ہو یا پھر ڈیریکٹر اوم راود سب ہی لوگوں کے نشانے پر آگئے ہیں فلم کے وی ایفیکس سے لے کر سب ہی کرداروں کو سوشل میڈیا پر کافی ٹرول کیا جا رہا ہے چاہے کچھ میڈیا رپورٹس کی مانے تو گتکار منوج منتشیر نے اس فلم کو لے کر آج تک کو اپنا ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ ہریوک کی برائی کا اپنا چہرہ ہوتا ہے اللہ او دین کھل جی اس دور کی برائی کا چہرہ ہے ہم نے آدھی پروش کے راون کو چان بجھ کر ایسا نہیں بنایا ہے بتا دے کہ فلم میں سیف علی خان راون کی بھومی کام ہے اور اس فلم میں سیف کا لکھ کچھ ایسا دکھائے گیا ہے لوگوں کے کہنا ہے کہ یہ راون ہے یا پھر اللہ او دین کھل جی موسیقی ا نیو پرموشنل پوشٹر فور آدھی پروش is out from what angle does this look like راون they continue to either distort اور موق ہندوز یا کسی بھی طرح سے شیو بھکت راون نہیں لگ رہا بلکہ چنگیج خان تیمور لنگ اور اورنگ جیب جیسا کسائی لگ رہا ہے مہان رشی وشروہ کا پوتر راون اہنکاری تھا کئی کمیاں تھی اور وہ کھل جی نہیں تھا راون ویدوان اور مہاگیانی پنڈی تھا جس کے وید شاستروں پر پکڑ تھی بھولی نات کا مہان بھکت تھا جس نے شیو تانڈا سروت کی رچنا کی اسی وجہ سے پرہو رام نے لکشمن کو اسے سکشہ لینے آخری سمائے بھیجا تھا وہیں اس کو لے کر منوج منتشیر نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر انٹرویو کا ایک کلپ شیئر کیا اور اس فلم میں راون کے کردار پر باتے گی راون کی علاودین کھل جی سے تلنا پر منوج منتشیر نے کہا ہم نے جو ایک منٹ پہتیس سیکنڈ کا ٹیزر دیکھا ہے اس میں راون نے ترپونڈی لگایا ہوا ہے جو دیکھا ہے اتنی کی بات کر رہا ہوں باقی تو بہت کچھ میرے پاس دکھانے کو ہے جو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے منوج نے کہا کہ وہ بڑے ہی وینمرتہ سے کہہ رہے ہیں جب فلم آئے گی تو سب ہی دیکھیں گے کہ کون سا کھل جی ترپونڈی لگاتا ہے کون سا کھل جی تلک دھارن کرتا ہے کون سا کھل جی جنیو پہنتا ہے اور کون سا کھل جی ردراکش دھارن کرتا ہے لیکن فلم کے اس راون نے اس ایک منٹ پہتیس سیکنڈ کے ٹیزر میں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے وہ انٹرویو میں منوج منتشیر نے یہ بھی کہا کہ ہر یوک کی برائی کا اپنا چہرہ ہوتا ہے راون میرے لیے برائی کا چہرہ ہے علاؤدین کھل جی اس دور کے برائی کا چہرہ ہے اور اگر وہ ملتا جلتا بھی ہے تو ہم نے انٹینشنلی ایسا نہیں کیا ہے لیکن اگر مل بھی گیا تو مجھے لگتا نہیں کہ ایسا کوئی اتراج کرنے کی بات ہے علاؤدین کھل جی تو کوئی نایق ہی نہیں ہے وہ برا ہے اور اگر راون کا چہرہ اسے ملتا ہے اور اسے اس لیے زیادہ نفرت ہے کیونکہ وہ کھل جی جی جیسا دیکھتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے وہی فلم میں راون توارا ماں سیتا کے حرن کے بارے میں بولتے ہوئے منوج منتشیر نے کہا کہ ٹیریکٹر اوم راوت نے جس طرح سے دکھایا ہے انہوں نے دیکھا کہ راون ماں سیتا کا حرن کرتا ہے لیکن ایک شن کے لیے بھی انہیں سپرس نہیں کرتا وہ مایا سے حرن کرتا ہے منوج نے کہا کہ میں نے اوم سے پوچھا بھی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کیونکہ ہم نے پہلے جب بھی دیکھا ہے اس میں راون ہاتھ پکڑ کر انہیں کھیج کر لی جاتی دیکھا ہے اوم راوت کرسی سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں سر وہ میری ماں ہے اور انہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا یہ اپروچ ہے ایک میکر کا اس فلم کے لیے فلم کے سکرپٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے منوج منتشیر نے کہا یہ ان کی سترویں فلم ہے جس کے لیے انہوں نے دیالوگ لکھے ہیں اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جس دفتر میں وہ اپنے دیالوگ لکھ رہے تھے اپنے جوتے باہر کھول کر آیا کرتے تھے